نواز شیف خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کونسی حکومت ہے بندی بندائی سی ہم تو اس میں نوزل ہے اچھا مزے کی بات یہ بھی ہے کہ چار روپے روٹی سستی کی اور جو استیارات چلے روٹی پہ آپ گیس ڈبل ہو رہی ہے بجلی ڈبل ان کی قیمتیں ہو گئی یا اٹھا مہنگا ہو گیا ہے چار روپے روٹی کم کرنے سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں یہ فرمولہ ہونا چاہیے پہلا تو یہ ہے کہ اگر موسیٰ علی پرویز علی سے جیت سکتا ہے تو پھر تو قیامت قریب ہے سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے ہم نے جو وعدیں ہم نے عوام سے کیا تھے اب وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ گوزمچی کے گیٹ اپ میں مماثلت تو ہے تو اس میں کیا نکالنا چاہتے ہیں مماثلت تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مجودہ زمنی انتہابات میں دھانلی کر کے نون لیگ نے الیکشن جیت لیا اس پر نون لیگ والے اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں آج عزمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں مریم نواز نے جو کچھ ڈلیور کیا اس کے نتیجے میں آج عوام نے ہم پر بروسہ کیا اور ہم زمنی انتہابات جیتنے میں کمیاب ہوئے اس پر پھر ارشاد بٹی نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی پوری قوم کے سامنے کھول کر رکھ دی آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو بتائیے کہ کارکردگی پر پاکستان میں کوئی الیکشن جیتا ہوں پہلی بات یہاں کارکردگی پر کبھی کوئی الیکشن نہیں جیتا ایون کے پی کے آپ دیکھ لیں جہاں تحریک انصاف تیسی مرتبہ جیتی ہے کیا محمود خان یہ سائن عثمان بزدار پلس تھا اس کی کارکردگی تھی ایسی کہ کے پی کے میں جیتا جاتا کیا پی ڈی ایم ون کی کارکردگی ایسی تھی کہ وہ الیکشن جیتتے کیا سندھ میں پپلس پارٹی کی کارکردگی ہے کہ وہ الیکشن سندھ میں جیتیں گے کارکردگی پر بھی یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا دوسری بات مجھے بتائیے ایمانداری سے آتھ رکھے عظمہ بخاری صاحبہ یا انصاروں کو چھوڑیے پتہ نہیں کیوں نہیں خوف خدا ہوتا ان لوگوں کو یا جھوٹ کیوں بولتے ہیں مجھے بتائیے کون سی کارکردگی ہے جیس پر الیکشن جیتا ہے روٹی سستی کر رہی ہے بیروزگاری کام ہو گئی ہے غربت کام ہو گئی ہے یا یہ مجھے بتائیے کہ کوئی میجر بریک تھرہ ہوا ہے عالمی تنہائی ہماری کام ہوئی ہے یا مجھے بتائیے کہ پنجاب میں کیا کوئی نظام ٹھیک ہو گیا ہے آپ اگر چار تندوروں پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی بھی لاہور کے تندور پر چلے جائیں جو کھلا ہو وہاں اچھا مزے کی بات یہ بھی ہے کہ چار روپے روٹی سستی کی اور جو اشتہارات چلے روٹی پر اور جو اشتہارات لگے ہر تندور پر ان کا خرچہ نکالیں تو میرے خیال سے روٹی چودہ روپے کی ہو سکتی تھی اگر وہ ان تندوروں والوں کو دے دیتے آپ کے گیس ڈبل ہو رہی ہے بجلی ڈبل ان کی قیمتیں ہو گئی یا اٹھا مہنگا ہو گیا ہے کسان رول گئے ہیں آپ نے ان کی جو قیمتیں خرید تھی وہ پیشلی سے بھی کام رکھی اور ان کو ڈیلروں اور آرٹیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو کیا چار روپے روٹی کم کرنے سے آپ سمجھتے ہیں مزاق کرتے ہیں آپ اس قوم کے ساتھ آپ اس مزاق کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ اور مزاق کرتے ہیں سوام کے ساتھ چار روپے روٹی کم کرنے سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں یہ فرمولہ ہونا چاہیے آئیں روٹی پچار روپے سستی کریں اور الیکشن جیت جائیں تو پھر کیا ہوا ہے آج پھر ہوا کیا ہے آج کیا ہوا ہے اب آپ کیوں نہیں نکلے جو نکلے ہیں وہ پھولی کو پھول ڈال گئے ہیں آپ دیکھئے کہ نواز شیف کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے ہم نے جو وعدیں ہم نے عوام سے کیا تھے کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نواز شیف خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کونسی حکومت ہے بندی بدائی سی ہم تو اس میں نوزل ہیں اور کونسی آپ مجھے بتائیں کہ وفاق میں پنجاب میں سندھ میں ایسا دودھ اور شہد کی نہریں بے گئی ہیں کہ کارکردگی تو اس میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں آپ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ اگر موسیٰ علی پرویز علی سے جیت سکتا ہے تو پھر تو قیامت قریب ہے شافع اور سالک کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ایکسٹینشن ہے اس سیلیکشن کی نمبر ٹو مایوسی ہے آپ نے پتا ہے ظلم کیا کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس یوتھ کے ساتھ جو ابھی پچھلے دو مہینے میں نادرہ کا آیا دو کروڑ اور ووٹر شامل ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے جو ڈیڑ پونے دو کروڑ یا ڈھائی کروڑ کے ووٹر تھے آپ نے اس ظلم یہ کیا ہے کہ لوگوں کا اس ہر چیز سے اعتبار اٹھا دیا ہے لوگ اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ کیوں ووٹ دیں صحیح کس کو ووٹ دیں جب ہمارا ووٹ ہم ڈالتے کسی کو ہے نکلتا کسی کو ہے آپ اسلامباد جس میں میں بیٹھا ہوں اسلامباد میں کوئی آنکھوں دونوں آنکھوں والا اندھا بھی ہو جس کی دونوں آنکھیں نہ ہو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں سیٹیں ہار گئے تھے نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ جس سیلیکشن میں وہ مشکوک ہو اور شاید کھا کھا نباسی کہہ رہے ہوں کہ نواز شریف کو سیٹ چھوٹے دوارا تو بٹی صاحب اس کا حال صرف یہ تو یہ نا الزام لگائیں اور ہمارے پانچ سال ایسے گزر جائیں اور آپ دھرنے دیں اور احتجاج کریں بڑی بڑی جنگوں کے مسئلے بھی مذاکرات ڈائلوگ سے ہی حال ہوتا ہے اب یہ حکومت بھی اپنے زرداری صاحب کا جو جوئنٹ سیشن سے وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے بھی کہاں مفامت کی بات کرتے ہیں آئیں ملتے بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں سیاسی بہران کو ختم کریں مسلم لیگ نون کے اور لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں آج جانا صلی اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بس کریں اب سسٹم کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا انہوں نے پی ٹی اے کو باقاعدہ دعوت دی ہے لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں وہ اگر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ان کے آج بھی اختلافات ہیں تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے مسائل حال ہونے ہیں یا صرف آپ کی نظر اسٹیبلشمنٹ پر لگی ہوں کہ آپ نے انہی کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ سسٹم میں چل سکتے ہیں دیکھئے یہ فریق ہے آپ کیوں نہیں زین میں رکھتے ایک رٹا رٹایا ہم جملہ بولتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بھئے کس لیے بیٹھنا چاہیے کیوں بیٹھنا چاہیے یہ فریق ہیں سارے اس وقت اس وقت دو فریق ہیں اور دونوں فریقوں کی لڑائی ہے آپ کو پتہ ہے لڑائی کس سطح پا رہا ہے اور لڑائی میں کیا کیا ہو رہا ہے لڑنے والے کون کون ہیں تو آپ کرنا کیا چاہیے سارے سٹیک اولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے زرداری صاحب اٹھے ایوانے صدر سے اور اٹھ کر انہوں نے ایک ادھورے اور پارلیمنٹ سے فارم فورٹی سیون کے مسنوعی پارلیمنٹ سے خطاب فرمایا ہے خود بھی وہ ادھورے ایوانوں سے صدر بنے ہیں اور زرداری صاحب کا اپنا دیکھی ہے کہ ایک بیٹی آسوا بھٹو اس کو بھی کس طرح جتوائی ہے کہ بلا مقابلہ جتوانا ہے شوق دیکھیئے ان کے اور ان کو پروٹوکول دینا ہے خطاب اول کاب میں نے دینا ہے یعنی ایک بچی جس کی ابھی کیریئر سٹارٹ ہوا ہے اس کو دھول مٹی دور ٹو دور جانے کا اور خود سے اپنا جیت کر لانے کا ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ایک باپ گفٹ دیتا ہے ایک ہوتا ہے جو وہ کسی طرح سے خود جیتتا ہے خود پیسوں سے تو دونوں بچوں کے آپ کے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ خود ارن کرتا ہے اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں تو آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا اس پہ ظلم کیا اور اوپر سے ہمارے اکبرات لکھ رہے تھے ایک ادھر بازو پر امام زامن ساتھ پر ڈپٹھا اور آواز میں مماسلت بے نظیر بھٹو لگ رہی تھی یعنی آپ اندازہ کریں مجھے اگر کوئی کہا جائے کہ آپ فلاں ایک بڑے جنرلسٹ لگ رہے ہو جب بولتی ہو تو میں تو فارغ ہو گیا اگر میں نے یہ سمنا شروع کر دیا بٹی صاحب مماسلت آواز میں اس بچی کے گیٹ اپ میں مماسلت تو ہے تو اس میں کیا نکالنا چاہتے ہیں مماسلت تو ہے اس مماسلت کا ہم کیا کریں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس بچی کو خود نہیں اس کی اپنی شخصیت کوئی نہیں ہے یاد رکھئے قائد اعظم ثانی بھی اس ملک میں ہیں نواز شیف صاحب قائد اعظم ثانی ہم کئی لوگوں کو قائد اعظم ثانی بناتے ہیں قائد اعظم بھی ایک تھا بینظیر بھٹو بھی ایک تھی آرسفہ بھٹو بھی ایک ہی ہوں گی تو ان کو اپنی شخصیت پر جینے دے خدا کے لیے اب ساری عمر ایک اس کے بورڈ کے نیچے وہ ایک چھوٹا سا پودا رہے گا میں یہ اپنی خوش آمد کی بتا رہا ہوں میڈیا کی میڈیا میں ہوتے ہوئے اور اوپر سے زرداری صاحب کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں تو پہلی بات یہ ہے جہاں ہم بات شروع کی تھی کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے آپ بلہ لے لیتے ہیں کسی جماعت سے آپ ان کو ریکارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دیتے ہیں ان کی پارٹی توڑ دیتے ہیں ان کی مقصود نشستیں لے لیتے ہیں ان پر مقدمے ہوتے ہیں اور پھر موسیٰ الائی سے پرویز الائی کو ہروا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آئیں مل کر بیٹھیں سینہ چوڑا کر کے جپیاں مارے ہیں کس طرح بھائی بڑے بنے پاکستان سے اب ان لوگوں کی انائے اور زدیں پاکستان سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور یہ آپ کا اپنے گھر دانے نہیں ہیں آپ کا مزاک دیکھو کیا بنا مودی کا وہ ایک فکرہ مجھے پھر اس نے ایک بولا ہے اس نے کہا پھیلانے والے اب آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں یہ پہلے جملے کو چھوڑ دیجئے مطلب دہشتگردی پھیلانے والے پہلی جملے کی سب سے بڑا دہشتگرد وہ خود ہے اس کو چھوڑ دیجئے دوسرے جملے پہ حصے پہ آئیے جو چاند پہ پہنچا ہوا ہے جو پانچویں بڑی معیشت کا ہے جس نے آئیے میں اس کو نائنٹی میں گوڈ بائی کہہ دیا تھا اور جس کے ایک مکیش ہمبانی کی جو پوری دولت ہے وہ ہماری معیشت کیا فورٹی پرسنٹ ہے اس پہ آئیے وہ تنے مار رہے ہیں جھگتے مار رہے ہیں اور یہ سینہ گردنے اکڑی ہوئی ہیں ان کی فقیروں کی گردنے بھیکاریوں کی گردنے اکڑی ہوئی ہیں سینے چوڑے ہوئے آنکھوں میں اس طرح ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے یہ چھارے پہلوان ہیں لیکن ہم سارا کسور سیاستدانوں کو آپ دیکھیں نہ کبھی ایسے کبھی آپ نے یہ بھی تو نہیں دیکھا نا کہ جیتنے والی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہم تو اقتدار میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے اب اس میں دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب 92 چھوڑیں گی یا یہ چینل چھوڑیں گی اس کے بعد آپ مجھے کہیں کہ میں تو مجبور تھی جو میرا پروڈیوسر تھا سارا کونٹینٹ اس کا ہوتا تھا اور میں وہ کہتا تھا کنپٹی پربندوق رکھ کے کہتا تھا یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا تو میں کہ آپ کی بات مان کر آپ کو سلام ٹھوکوں گا میں ایک آپ سے ایک معصوم سوال کروں گا کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں گئی تھی آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا اتنا آپ نے سفر طے کیا تھا دوسری بات کہ زبردستی کبھی کسی کو کوئی بٹھا سکتا ہے اور ایسے زبردستی بٹھایا ہوا ہے کہ ایک کی بیٹی کو زبردستی وزیراعلا بنا دیا ہے ایک کے بھائی کو زبردستی وزیراعظم بنا دیا ہے ایک زبردستی احمی نے بنا دیا ہے ایک کے باپ زبردستی صدر بن گیا ہے بیٹی بلا مقابلہ ہو گئی ہے ایک صوبہ لے کے زبردستی بیٹھا ہوئے دوسرا دوسرا صوبہ لے کے زبردستی بیٹھا ہوئے اور جو ہم زبردستی بیٹھے ہوئے خامکائیں اس پچیس کروڑ لوگوں میں ان کا کیا قصور ہے اور دوسرا جو آپ کا رخ ہے کہ اس ملک کے اصل حکمران یا اصل طاقتور تو مجھے بتائیے کہ یہ کس نے خط کرنا ہے میں نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے یہ انہوں نے ہی کرنا ہے جو حکومت میں ہیں کیونکہ عوام جس طرح بھی ہے جالی ہے مسنوی ہیں فارم فورٹی فائیو کے ہیں فارم فورٹی سیون کے ہیں جب یہ حکومت میں آتے ہیں اور جب نعرہ مارتے ہیں کہ آئین مقدم ہے پارلیمنٹ مقدم ہے سیول سیولین باردستی مقدم ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مقدم اس کو کرواتے اس لیے نہیں کرواتے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں اس لیے نہیں کرواتے کہ جو جالی جیت کر زبردستی بیٹھا ہوا ہو ان کے بقول وہ کس طرح کروائے گا یہ بارے میں بتائیں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ معاملات حال ہونے چاہیے مل کے بیٹھنا ہے ان لوگوں کو لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوشش ہونی چاہیے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے دورانی صاحب نے بڑی کوششیں کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا ہم کوششش وہ کل بھی میرے پروگرام میں تھے وہ کہہ رہے تھے میں آج تک کوشش کر رہا ہوں اب جو خیر خواہوں کا گروپ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا دیکھئے بہت مشکل رہتا ہے لیکن میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اس وقت میں ساکر پاکستان کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ کچھ ایسے حالات میں ہم پہنچ جائیں جہاں چیزیں منیجیبل نہ رہیں کسی کے لیے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خانے کا حقیقت ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے اس کے بغیر سیاسی استقام نہیں آسکتا سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام نہیں آسکتا یہ آٹھویں کوشش ہو رہی ہے اور اس میں چار کوششیں ایسی تھیں کہ عمران خان انتخابی اور عملی سیاست چھوڑ دے مائنس عمران خان طریق انصاف وہ بنی گالا میں بیٹھ جائے وہ باہر چلا جائے اور چار تو عمران خان اور بشرا خود بتا چکے ہیں کہ جو پیغامات آئے جو رابطے ہوئے جو چیزیں ہوئیں ایک درانی فارمولا ایک فواد چودری فارمولا ایک جو جنرل نعیم خالد لودھی کا والا فارمولا کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ایک جو اب تین خیرخواہوں کا فارمولا پاکستان کے خیرخواہوں کا فارمولا اور اس کے درمیان میں بھی کئی فارمولے اگر تو ہر کسی نے فارمولا بنا کر کرنا ہے خواہ وہ عمران خان نہ وہ خواہ وہ باقی سارے اتحاد حکومت اور اتحادی جماعتیں ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ فارمولا پہ عمل نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کہ ناظرین آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلگل ٹھیک کہا کہ پنجاب اور وفاق میں کون سی نون لیگ نے دودھ اور شہد کی نیرے بہادی ہیں کہ عوام نے ان کو زمنی انتہابات میں جتوایا ہے کون سا رلیف انہوں نے عوام کو دیا جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے تین مہینوں میں پنجاب میں ڈلیور کیا جس کے نتیجے میں عوام نے ہم پر بروسہ کیا اور ہمیں زمنی انتہابات میں جتوایا اس پر شازیہ زیشان نے تنزیہ مزاد میں کہا کہ مریم نواز نے پنجاب میں روٹی سستی کی تو ہے سولان پہ کی روٹی مریم نواز نے پنجاب میں کر دی ہے اس پر ارشاد بٹی نے زبردست جواب دیا کہ عوام کو کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بجلی مہنگی گیس مہنگی اور اوپر سے روٹی سستی عوام کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے اور اگر روٹی سستی کرنے سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے تو پھر یہ فرمولہ تو پوری دنیا میں ہونا چاہیے ارشاد بٹی نے کہا کہ چار اوپے روٹی سستی کر کے اس پر مریم نواز جو اجتہارات شپا رہی ہیں ان پر جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے وہی پیسہ اگر تندور والوں کو دے دیتے تو پھر روٹی تو چار پر مزید سستی ہو سکتی تھی بیٹی کی تصویریں تندور پر اور باپ کی تصویریں آٹے کے تھیلے پر پرنٹ کی جا رہی ہیں عوام کو بے خوب بنانے کا یہ زبردست فرمولہ انہوں نے اپنایا ہے مگر عوام باشہور ہے اور عوام سارا کچھ دیکھ رہی ہے کہ یہ زمنی انتخابات نون لیگ نے کیسے جیتے ناظرین آپ ان زمنی انتخابات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آج یہ زمنی انتخابات واقعی نون لیگ نے جو ڈلیور کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے جیتے یا یہ دھانلی کر کے جیتے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ